بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایزی کوکنگ وید میشا آج بنائیں گے مسالہ دوسا جو کہ ایک ساؤت انڈین کزین ہے اور ایک خاص قسم کی چٹنی سامبر کے ساتھ اسے سرف کیا جاتا ہے لیکن ہم اسے پاکستانی ویریشن میں بنائیں گے ناؤ لیٹس بیکن دوسا کا پیٹر بنانے کے لیے مکسر میں ہم ایک کپ سوجی لیں گے اور ایک ٹیبل اسپون ہم اس میں پیسن ایڈ کریں گے ایک ٹیبل اسپون نارمل آٹا روٹی کا جو ہم لیتے ہیں وہ ایڈ کریں گے اور جسٹ اسے ہم صرف دو تین منٹ کے لیے مکسر میں مکس کر لیں گے مکسر میں ڈالنے سے دیکھیں سوجی بلکل اسمودھ ہو چکی ہے اب ہم اس میں آدھا کپ دہی ایڈ کریں گے اور ایک ٹی اسپون سالٹ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے مکس اپ کرنے کے بعد اب دس منٹ کے لیے ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے ڈوٹسا کی فلنگ بنانے کے لیے ایک ٹیبل اسپون اوائل لیا ہے جس میں ایک ٹی اسپون رائی شامل کی ہے تھوڑا سا یہ بس بھون جائے تھوڑی سی بس یہ فرائی ہو جائے رائی تو اب ہم نے اس میں بھونے ہوئے جنہیں ایک ٹی اسپون کٹی ہوئی باریک گرین چلی ایک اور چار سے پانچ کڑی پتہ ڈال کر اس کو تھوڑا سا ساٹے کر لیں گے اب ہم اس میں ایک ٹی اسپون ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹی اسپون حلدی پاوڈر اور ایک ٹی اسپون سالٹ ایڈ کر دیں گے اس کو مکس اپ کر لیں گے ایک سلائسٹ انین ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے بس اتنا پکانا ہے کہ پیاز جو ہے وہ ہماری تھوڑی سی نرم ہو جائے جب انیاں نرم ہو جائے گی تو ہم نے دو پوٹیٹوز ایٹ کر دیں گے جو بوائلڈ اینڈ چاپٹ ہیں مکس اپ کرنے کے بعد ہم ہرہ دھنیا باریک کٹ کے تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو مکس اپ کریں گے بس ہمارا آلو کا مسالہ بلکل تیار ہے آفٹر ٹین منٹس پیٹر میں ہم آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایٹ کر کے اس کو مکس اپ کریں گے پھر اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اسے گاڑا سا پیسٹ بنا لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اس کو اتنی کنسسٹنسی میں بس پیٹر کو بنا لینا ہے دوے کو پری ہٹٹ کر لیا ہے اور اسے گریسی بھی کر لیا ہے یہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو اب ہم اسے اوپر کی لیئر کو ٹھڑا کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی اس پر ڈال دیں گے اب دوے پر ہم بیٹر کو ڈال کے اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے کسی بڑے سے چمج میں ہمیں بیٹر کو لینا پڑے گا تاکہ evenly یہ پورے دوے پر پھیل جائے اب دیکھیں یہ ایک طرف سے اچھے سے پک چکا ہے کیونکہ ہم نے اس کا فلیم تھوڑا ہائی کر دیا تھا پہلے جب ہم آپ سپریڈ آؤٹ کریں گے تو اس وقت ہمیں فلیم کو لو کرنا ہے لیکن اس کے بعد ہم فلیم کو تھوڑا ہائی کر دیں گے اور اسے ٹرن بلکل بھی نہیں کرنا ہے جب یہ پک جائے تو بس فلیم آف کر دیں اور فلنگ اس کے اوپر رکھ دیں فلیم آف ہی ہے اور اب ہم فلنگ رکھ کے اس کو اچھے سے ٹرن کر دیں گے بس مسالہ دوسا بلکل تیار ہے اسے سرف کر دیں کسی بھی اچھی سی چٹنی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی